زندگی ہو اس لیے میں ان انقلابات میں جہاں تک قرآن اس کی تائید کرتا ہے قوموں کی زندگی سے ہی متعلق سمجھتا ہوں میں اور اس کی تائید عربی زبان کے الفاظ کے مجازی معانی کرتے ہیں جو ان کے ہاں کے لغت میں ان کی زبان میں موجود ہیں اور میں نے اپنی لغات القرآن میں یہ دیئے ہیں ان کی تائید اور سنت سے یاد رکھئے قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کے کسی لفظ کے جو معنی ہمارے جی میں آئے وہ معنی ہم کر دیں یہ تو بالکل غلط بات ہے عربی زبان کی سنت حاصل ہونی چاہیے اس معنی کو اور پھر قرآن کی جو کلی تعلیم ہے اس کے اندر اس معنی کو فٹن ہونا چاہیے حضید عزیز امان میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے ساری عمر ساری عمر سے مراد قریب پچاس سال کا عرصہ ہو چلا ہے قرآن کریم کے اوپر وہ اتنی سی تو کتاب ہے یہ پچاس سال کے عرصے جو میں نے اس پر غور کیا ہے اس کا طریقہ یہی تھا کہ اس کے الفاظ کے وہ معنی لیے جائیں کہ جو عربوں کے ہاں مستعمل تھے زمانہ نزول قرآن میں اس کی سنت وہاں سے حاصل ہونی چاہیے یہ نہیں کہ جس طرح سے میرا جی چاہے میں نے معنی پہنا دیئے اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں ان الفاظ کا استعمال کیا ہے اس کی تائید حاصل ہونی چاہیے تو اب یہاں جو آیا ہے عرض اور جبال کے معنی اس کے جو لفظی معنی لیے جائیں گے تو عرض زمین کو کہیں گے جبال پہاڑوں کو کہیں گے لیکن اس کے برمیان یہ فٹن ہوتی نہیں بات قوم سمود اور عاد اور نوح کا ذکر کیا جائے کہ دیکھو ان کے اقابرین ملاء یہ پہلا کہا ہے الملاء ان کو کہا ہے سرداران قوم بڑے بڑے جہادری جو تھے ان کے ہاں کے بڑے بڑے صاحب قوت اور اقتدار جو تھے ان کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ وہ کس طرح تباہ ہوئے تو اس کے بعد فوری یہ بات کہ یہ زمین پھڑ جائے گی یہ پہاڑ ٹوٹ جائے گے ان میں ربط نہیں نظر آتا اسی زبان میں یہ معنی موجود ہے عملہ کے معنی ہوتا ہے کسی کو اپنی جگہ سے دھکا دے کے ہٹا دینا عرض پست لوگ ہوتے ہیں اور جبال پہاڑوں کی طرح جن کے کھونٹے گڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جگہ سے کون ہلا سکتا ہے یہ مجازی معنی ہے یعنی اس قدر محکم کے ان کا دعویٰ ہو کہ ہمیں اپنی جگہ سے کون ہٹا سکتا ہے اور عرض اتنے پست کہ وہ بچارے روندے ہی جائیں ان کو کبھی یہ توقعی نہ ہو کہ ہم بھی سر اٹھا سکیں گے اب دیکھئے قرآن تین لفظوں میں بات کیا کہہ گیا ہے کہ وہ تکراؤ اس کے بعد جو اب ہونے والے ہیں کہ جس میں بے جان پیکروں میں توانائیاں پھونکی جائیں گی یہ کمزور قوم جو ہے اور آگے یہ ہے کہ جگہ سے ہلا دیا جائے گا پست لوگ عرض وہاں ان کو لوگوں کو کہتے تھے جو پست لوگ کمزور لوگ جن کو سارے روندتے ہوئے چلے جائیں یہ پست لوگ جو جن کو یہ روندتے ہوئے چلے جائے ہیں پست کو اپنی جگہ سے ہلانے کے معنی ہیں اونچہ کر دینا جالا صافلتن آلیہ قرآن نے کہا ہوا ہے دیکھئے تاہیر حاصل ہو گئی اور پہاڑوں کی طرح جو اپنے آپ کو مستاقم سمجھتے تھے ان کو اپنی جگہ سے ہلا دینا ان کا اقتدار چھین لینا ہے ان کی قوت چھین لینا ہے کہا یہ ہے اب جو انقلاب الحاقہ آنے والا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جو اپنے آپ کو محکم اور مستاقم سمجھتے تھے ہلا دی جائیں گی بنیادوں تک ان کی اور یہ جو پستیوں کے گڑوں میں گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے سر بلند کر دیا جائے گا اور یہ ایک دام ایسا حلہ بولے گا کہ یہ پہاڑوں جائے سے مستاقم جو بڑے پھرتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش کر کے رکھ دیا جائیں گے یہ ہے وہ دن جس دن وہ واقعہ ہوگا جس کا ذکر شروع میں ہم نے کہا ہے کہ وہ چیزیں جو آج مہج نظری طور پر تھیوریٹیکلی تمہارے سامنے آ رہی ہیں وہ ایک حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گے کیا انداز ہے قرآن کا قلمات اللہ جو ہے وہ ان کے متعلق کہتا جا رہا ہے کہ غالب جو ہے خدا کا قانون ہی آئے گا قلمات اللہ ہے آپ کو معلوم ہے قرآن نے سنت اللہ بھی کہا ہے فلن تجد ہے لسنت اللہ ہے تعویل قلمات یہ ان تھیری جو قانون ہوتا ہے لفظی معنوں میں نظری طور پر جب تک وہ رہتا ہے وہ قلمہ ہوتا ہے اور جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو وہ سنت کہلاتا ہے اس کے بعد کے اسی قلمہ کو جب وہ محسوس شکل میں اس کے نتائج سامنے آئے تو سنت اللہ اس کو کہا یہ ہے وہ چیز کے جو خدا کے قانون کا عملاً سامنے آ جانا کہ اس نے اپنا نتیجہ مرتب کر دیا ہے جسے پرگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں یہ ہے وہ واقعہ جو الحاقہ کی شکل میں سامنے آئے گا وَاَنشَكَّتِ سَمَاو فَحِدَا يَوْمَا اِذِن وَحِیَا کیا لفظ ہے سما یہ پھر سما کے معنی اگر آسمان لیے جائیں گے تو آسمان تو عزیزم کوئی شہ ہے ہی نہیں یہ تو حد نگاہ ہے خدا کے کرے جو ہیں انہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سما لیکن پھر وہی اس ربط کے اندر یہ معنی فٹن نہیں ہوتے سما کے معنی بلندیوں پر اٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ترہ باز خان جو کسی کو اپنی خواہ ان کی قیفیت یہ ہے لفظ واہیہ نے کمزور کا دی ہے واہیہ کے معنی ہوتے ہیں وہ بندشیں جن کے ساتھ بندے ہوئے کوئی مضبوط اور موقم ہوتا ہے ان بندشوں کو ڈھیلا کر دینا یہ بڑے بڑے جو بنے پھرتے ہیں یہ تنہا نہیں ہوتے بہت سے ذراعہ اور اسباب ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھ بڑی محکمیت سے بڑی مضبوطی سے جن کے ساتھ آپ نے آپ کو باندھ رکھا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اصلی سباب ان کی قوت اور اقتدار کا قرآن کا ایک لفظ دیکھئے کہ ان کی بندشیں ڈھیلی کر دی جائیں گی وہ جن ذراعہ اور اسباب کی بنا پر یہ اتنے محکم بنے پھرتے تھے وہ بندشیں ڈھیلی ہو کر کمزور ہو جائیں گی آگے ایک بات ہے جس کا مفہوم ابھی ہم نہیں کہہ سکتے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُوْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِ ذِنْ سَمَانِيَا خدا کے عرش کے معنی آپ کو معلوم ہے عرش کے معنی یہ نہیں کہ کوئی تخت کسی قسم کا خواہ و لکڑی کا بنا ہوا ہو یا تخت تہوس ہو خدا کے لئے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس قسم کے تخت کے اوپر بیٹھا ہو روایات کی روح سے جو عرش کا مفہوم ہے وہ کئی دفعہ سامنے آ چکا ہوا ہے وہ روایت کے جس میں وہاں پہاڑی بکروں کے سینگ کے اوپر سینگوں کے اوپر وہ خدا کا تخت ہے اور پھر جب خدا اس پر بیٹھتا ہے تو اس میں سے ایسے چرچر کی آواز نکلتی ہے جیسے اونٹ کے پہمل میں بیٹھتے وقت آواز نکلتی ہے یہ ہے جو حدیث کی اندر عرش کے معنی دیئے ہوئے ہیں اس خدا کے متعلق جو کہتا ہے کہ ہوا ماکم اینہ ماکم تم تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں عرش کے معنی اقتدار کا سینٹر ہوتا ہے پورا کنٹرول ہوتا ہے خدا نے کہا یہی ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کارگاہ کائنات کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے سم مستوال العرش اور استواء کا لفظ وہاں آیا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی میں وہ دولنا ہوتا ہے لگزش کھانا اپنی جگہ سے ہلنا کہ یہ بات نہیں ہوگی خدا کا کنٹرول ہے اس میں کسی قسم کی جھول یا بندش کا ڈھیلا بان نہیں ہوگا اب چیزیں سامنے آگئی اس دن تم سامنے آجاؤگے اور پھر کوئی تمہاری بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی اب اس کو خواہ اس دنیا میں جو قوموں میں انقلاب آتا ہے وہ یوم حساب لے لیجیے یا مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس کا یوم حساب لیجیے یوم حساب یہاں بھی ہوتا ہے ہر عام ہوتا رہتا ہے ہر سانس میں قیامتیں موجود ہوتی ہیں انسان کے یہ یکا یک ویسے یہ موت بھی یکا یک ایکسیڈنٹ اور چیز ہے نا ورنہ تب ہی موت یکا یک نہیں آتی ہر سانس میں یا انسان زندگی پیدا کرتا ہے یا موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور موت بھی بڑی گریجولی آتی ہے بتدری جاتی ہے فورا نہیں آتی تب ہی موت یہ حساب ہوتا رہتا ہے اسی طرح سے قوموں کا حساب ہوتا رہتا ہے وہ ایک ہی دن قوم نہیں گر جاتی بڑی آہستہ آہستہ وہ بتدریج زوال کی طرف جاتی ہے مغلیہ سلطنت اتنی جاؤ حشمت کی سلطنت دنیا میں کم کسی نے دیکھی ہوگی ایک برعظم کی اوپر حکومت سینکنوں صدیوں تک حکومت اس کے بعد یہ تاریخ مورخ والے کہتے ہیں کہ یہ رنگ زیب کے بعد پھر جو زوال ہوا اور اس کے بعد بھی یعنی قریباً ڈیڑھ سو سال لے لیا اس نے آخری دیا گل ہونے کے وقت تک کے لیے تو یہ انقلاب گریجولی آہستہ آہستہ کیومی لیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے اجتماعی اثر ہوتا ہے کہ جس سے پھر وہ قوم موت کی طرف چلی جاتی ہے چلی جا رہی ہوتی ہے اور ایک دن پھر وہ گر جاتی ہے قرآن وارننگ دیتا ہے قوموں کو اس دوران میں جب وہ بتدریج اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ تو بت جاؤ گے ورننگ گڑے میں گر جاؤ گے یہ ہے وہ حساب جو ہوتا رہتا ہے کہتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی نہیں چھیڑتا دوسروں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ جو کچھ وہ اپنے آپ فریب سے غصب سے استحصال سے کر رہا ہے اس کے متعلق کچھ معنی اور پہنا دے کہ یہ تو ہم سب کچھ تمہارے فائدے کے لئے قوم کے فائدے کے لئے ملک کے فائدے کے لئے یہ بھی ہو سکتا کہا کہ پھر جب یہ وہ گھڑی آتی ہے انقلاب کی تو پھر کوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی پھر یہ ہوتا ہے قوموں کو آپ دیکھئے مشکل یہ ہے کہ استبداد ایسا ہوتا ہے اور باب اقتدار کا کہ اپنی زندگی میں وہ کسی کو کچھ کہنے نہیں دیتے اصلی بات مرنے کے بعد جو تاریخیں لکھی جاتے ہیں آپ دیکھئے کس طرح ان کے احساب سامنے جاتے ہیں کوئی ایک ایک شخص ہاتھ میں گاغذ لیے بولتا چلا جاتا ہے کہ اس نے یہ بھی کیا تھا اس نے وہ بھی کیا تھا یہ تو عام حالات میں ہے قرآن کہتا ہے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی اب یہ دیکھئے دو قسم کے آگے گر پھر میں ارز کر دوں گا اس دنیا میں قوموں کے زوال کو لی دیئے اوٹیا کتابہو یمینہی فیقولو ہاؤ مقرہو کتابیہ کیا خوبصورت الفاظ ہے دائیں ہاتھ عربی زبان میں یمین یا یمن سعادت کا لفظ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے بابرکت یا سعادت مند کے لیے وہ یمن کہتے ہیں یہاں سے دائیں ہاتھ یمین ہوتا ہے شمال بائیں ہاتھ ہوتا ہے محاورے کے اعتبار سے اسے منحوس کہتے ہیں تو یہ کہا یہ گیا ہے ان کے محاورے کے اعتبار سے عربی زبان کے کہ جس کا وہ حساب کا قاغذ جو اس کا ایک آنٹ بک ہو وہ اس کے یمن و سعادت کے ہاتھ میں ہوگا اب دیکھئے کہ اس کے بعد کیا کہا ہے کہ وہ کیا کہے گا یہ ریزلٹ جب آؤٹ ہوتا ہے لڑکوں کو وہ حساب وہ ریزلٹ کی چٹ ملتی ہے پاس ہونے والے نہیں ان میں یہ دیکھئے کہ جو فرسٹ ڈیوین میں ہو جو فرسٹ آئے ہو اس بچے کی قیفیت ذہن میں رکھی ہو کہ حال کے کمرے سے وہ ناشتہ کوٹتا ہوا نکلتا ہے اور ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو صحیح میں نے اتنے نمبر حاصل کیے یعنی انداز قرآن کا ہے کہتا ہے کہ جس کے یمن و سعادت کے ہاتھ میں ایک آنٹ اس کا ہوگا وہ سب کو دکھاتا ہے پھر کہا رہا ہے دیکھو میرا حساب دیکھو میرا حساب دیکھو کیا الفاظ ہے اور دیکھو تو صحیح میرا یہ کیوں ہوا ایسے امدہ نمبر کیس کیوں حاصل کیے اس نے یہ کیوں اتنا خوش ہے آج کس ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ میرا حساب دیکھئے اس لیے کہ راز کی بات یہ ہے کہے گا یہ اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں نے ایک دن کسی کو حساب دینا ہے بس یہ ہے بات عزیزہ نے غلط اور صحیح نظام کی جس نظام اقتدار عرباب اقتدار کو یہ یقین ہو کہ ہمیں اپنے سے ایک اعلیٰ حساب کے سامنے حساب دینا ہے یا یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ رائے گا یوں ہی نہیں جائے گا بلکہ یہ نتیجہ برامت کرے گا یہ معنی آپ ہو گئے کیا انداز قرآن کا ہے کہ اکوتا ناشتا رکسا فرہا شادا ہارے کو اپنا حساب دکھائے گا اور آگے بات بتا دی اور کہے